اہلِ لاہور کے لیے خوشخبری شوکت خانم فلای آور عام ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا جہر ٹاؤن سے رائیوین روڈ تک کوئی سگنل نہیں ہوگا خیوانِ فردوسی سے اللہ ہو چوک جانے والی ٹرافک کے لیے بھی سگنل فری راستہ شہرائے نظریہ پاکستان سے وابڈا ٹاؤن تک بھی سگنل فری دورو یا فلای آور کھلنے کے ساتھ ہی شوکت خانم چوک کے ٹرافک سگنلز ختم منصوبے کاغاز پندرہ جنوری کا ہوا 89 کروڑوں روپے لاغت آئے سٹوڈنٹس کے لیے بھی اور یہاں کے رہائشوں کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے کیونکہ ہم یہاں سے تقریباً چار پانچ سال سے گزار رہے ہیں اور ہم نے بہت ہی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور اب بڑے عرصے بعد جا کے ہمیں ایک سیٹسپیکشن مل رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے اتنا اچھا انیشیٹیف لیا ہمارے لیے اور اب ہمیں یونیورسٹی آنے میں یوسی بی آنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پہلے ادھر جو ٹرافک تھی بڑی بلوک رہتے تھے لیکن یہ فلائی آور جب سے بنائے ہیں تو اس کے ویسے ابھی جو ٹرافک کا مسئلہ ہے وہ کافی اترک فیتر ہو گیا اللہ کا شکریہ بس آنی ہوگی یہاں کے لوکلز کے لیے بہت زیادہ تو ابھی بہت اچھا ہوگیا ہے ٹرافک کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹرک نہیں ہوگی ٹرافک چل رہی ہے تو یہ بڑا اچھا ہے اس کا امپیکٹ میٹرو آرنج لائن ٹرین پیسہ کھانے والی ڈائن بن گئی منصوبے کی لاغت پر چبالی سرب اکتر کروڑ روپے کا اضافہ میک میں خزانہ کے ہم ان کشافات کی دستاویزات لاہور نیوز کو محصول آرنج لائن پر تینتالیس سرب الائیڈ ورکس پر مزید پچاس کروڑ خرچوں گے جین مندر انڈر پاس پر پندرہ کروڑ فٹپات اور سڑکوں کی تعمیر دس کروڑ میں ہوگی میٹرو آرنج لائن منصوبے کی ابتدائی لاغت ایک خرب پینسٹھ ارب مختص کی گئی مختلف اوقات کے دوران اس کی لاغت میں اسی ارب روپے اضافہ کیا گیا مجموعی لاغت دو خرب پنتالیس ارب تک پہنچ گئی اس سفید ہاتھی نمہ منصوبے پر اڑھائی ارب خرچ ہو چکے ہیں تازہ اضافے سے لاغت دو خرب نوے ارب تک پہنچ جائے گی احتجاج میں سرکاری اور نجی ملاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ مختلف تھانوں میں درج گیارہ مقدمات میں ایک سو اکیس افراد نامزت پولیس نے ساٹھ افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ انصداد دہشتگردی کی عدالت نے تحریک لبیک پاکستان کے آٹھ کارکنان کو چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا مظاہرین کے حالیہ دھرنے اور احتجاج کا معاملہ حکومت کیسز پیر لائن آف ایکشن ٹیہ کرنے کے لیے میدان میں کوت پڑی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار نے وزیر قانون بشارت راجہ کی سربراہی میں آلہ سطح کی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی دھرنے اور احتجاج کے دوران درج ہونے والے کیسز کا جائزہ لے کی دھرنے کے دوران کیا نقصانات ہوئے کتنی ملاک کی توڑ پھوڑ کتنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کو جلائے گیا وفاق نے پنجاب حکومت سے آج رات تک تمام تفصیلات مانگ لیں فواہ چہدوی بولے نقصان کا مداوہ کیا جائے گا ریڈی اور اکشا والوں سے سلوک مظاہرین کی اخلاقی پستی کا ثبوت ہے احتجاج کے دوران کیلے بیشنے والے بچے کا نقصان حکومت نے پورا کر دیا وزر اطلاعات کی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس وزر اعظم آشق رسول ہیں کسی سے سٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں مکہ اور مدینہ میں جوتوں کے ساتھ قدم تک نہیں رکھا فساد فی الارس برپا کرنے والے کچھ سیاستدانوں کو خلا میں بھیج دینا چاہیے یہی ان کا بہترین علاج ہے وزر اطلاعات کے مخالفین پر تابر توڑ حملے بولے اپوزیشن کہتی ہے این نارو ہم کہتے ہیں نارو کسی کو این نارو نہیں دیں گے پریس کانفرنس میں موجود کیلے بیشنے والا بچہ اپنا مالی نقصان پورا ہونے پر انتہائی خوش بولا اپنی جان کے ساتھ گدھے کو بھی بچانا چاہتا تھا نیب نے عامدن سے زائد اساساجات کی تحقیقات کے لیے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو نو نومبر کو طلب کر لیا اس سے پہلے دونوں بھائی الہدہ الہدہ نیب میں پیش ہو چکے ہیں شہباز شریف نے پنجاب سے دشمنی کی وزیراعظم کی رہنمائی میں وزیراعلا صوبے کی ترق کی کے لیے کوشہ ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کی سپیکر کے پی کے مشتاق احمد غنی سے ملاقات میں گفتگو کہتے ہیں ان کے دور کے کئی اہم منصوبے سابق حکمرانوں کی تاثب کی نظر ہو گئے چوہدری پرویز الہی نے مشتاق غنی کو پنجاب اسمبلی کے ایوان کا دورہ بھی کرایا بجٹ اجلاس کا دوران ہونے والی ہنگام آرائی کے بارے میں آگاہ کیا سبح بھر کے ڈپٹی کمیشنرز کو وارٹر فیلٹریشن پلانٹس اور سکیمز کی ساتھ روز میں ریجسٹریشن کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت گیورنہ پنجاب چوہدری سرور کی زیر سدارت ساف پانی کی فراہمی کے لیے عالی ستائی اجلاس میں اہم فیصلے چوہدری سرور کہتے ہیں شہریوں کو ساف پانی کے فراہمی حکمت کی اولین ترجی ہے پیاشی سکیمز میں پلانٹس کے لینڈ یوزر رولز کے برعکس استعمال پر کا روائی کا فیصلہ ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ایل ڈی کی زیر سدارت اجلاس ایل ڈی کی تمام سکیمز میں پلانٹس کی فرستیں ایک ہفتے میں تیار کرنے کا حکم اجلاس میں مفاد عامہ کے لیے الورٹ شدہ خالی پلانٹس کی فرستیں بھی تیار کرنے کی ہدایت لیسکو کو سٹاف کی شدید قلت کا سامنا گریڈ سات سے سترہ تک کی تین ازار آٹھ سو اٹھ سامیہ خالی ہیں انتظامی امور بری طرح متاثر ہیں سات کیٹگریز میں دوہزار تین سو سولہ افسران اور ملازمین کی اشد ضرورت ہے لیسکو نے فوری بھرتیوں کے لیے جی ایم پیپکو کو خط رکھ دیا شہر میں اندھیروں کی وجہ سامنے آ گئی میٹروپولٹن کی تیرہ سٹریٹ لائٹس کی کرینز میں سے آٹھ خراب وولڈ بینک نے نو ملین کے فنڈز جاری کیے ٹینڈر ہوا ورک آرڈر بھی جاری ہوا لیکن کرینز کی تحال مرمت نہ کی جا سکی چھے ماہ سے کھڑے کرینز کے ٹرک بھی ناکارہ ہو گئے مرکزی شارہوں سمیت کئی علاقوں میں سٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور درستگی کا کام شدید متاثر اسے چو رنگ محل کی گاڑی پر مرید کے قریب فائرنگ اسے چو زاہد محمود راٹھور اپنے محافظ اور ڈرائیور سمیت قتل ملزم موقع واردات سے فرار مقتول انسپیکٹر کے بھائی کو بھی قتل کیا جا چکا ہے وزیراعلا عثمان بزداد نے واقعے کا نوٹس لے لیا آئی جی کو تمام پہلوں کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت پاکستان نیا مگر روایات وہی پرانی دہی مرکز سہت رائیورنگ کی غفلت کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ڈاکٹرز کی لاپرواہی سے خاتون نے سڑک پر بچے کو جنم دے دیا آبدہ پروینگ کو زچکی کے لیے ہاسپٹل لے کر آئے ڈاکٹرز نے باہر نکال دیا لبائقین کا الزام منجاب کی پہلی سنفی تشدد عدالت نے زیادتی کیس کا فیصلہ سنا دیا جرم ثابت ہونے پر مجرم منظور احمد کو دس سال قید اور ایک لاکھ جرمانے کی سزا خانہ جنوبی چاونی میں درج مقدمے میں مجرم پر سوٹیلی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے کا الزام تھا بلدیاتی لیکشن جماعتی بنیادوں پر ہوگا وزیراعظم نے مصودہ بل کی منظوری دے دی اختیارات چھوٹے تفقے کے بلدیاتی نمائندگان میں بانٹے جا رہے ہیں زلہ ناظم کے اختیار میں پولیس نہیں ہوگی دفعہ ایک سو چوالیس لگانے کا اختیار ہوگا سینئر وزیر بلدیات عبدالعلم خان نون لیگی میرے گھر کے سامنے احتجاج کریں کھانا میں فراہم کروں گا ریلوے کی نجھگاری پولیسی کسی صورت منظور نہیں تمام کٹیگریز کے سٹاف کو اپگریڈ کیا جائے خالی آسامیوں پر ریلوے ملازمین کے بچوں کو پچاس پیصد کوٹا دیا جائے ریلوے ورکرز یونین کے زیرے تمام ریلوے ہیڈکوارٹرز میں مزدور کنونشن یونین کے مرکزی صدر چودری انور اور ملک زفر اجاز کی شرکت سینٹ کی دوخالی نشستوں پر زمنی الیکشن مسلم لگ نون نے اپنے امیدوار میدان میں اتار دیئے جنرل نشست پر سعود مجید اور خواتین کی نشست پر سائرہ افضل تارڑ کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ٹکٹ صدر پارٹی شہباز شریف کے دستخط کے بعد مرکزی سیکرٹیریٹ سے جاری کیے گئے دونوں نشستوں پر پولنگ پندرہ نومبر کو پنجاب اسمبلی میں ہوگی سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ اروج پر جیت کے لیے نون لیگ اور تحریک انصاف کی عالی قیادت متحرک پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حمزہ شہباز شریف نے عرقین اسمبلی کو ٹاسک سوم دیا پی ٹی آئے اور ازاد ارکان سے ووٹ لینے کے لیے رابطوں کی ذمہ داریاں بھی دے دی حکمران جماعت کی جانب سے گورنر چودوی محمد سرور سپیکر پنجاب اسمبلی چودوی پرویز علاہی اور سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان کو ذمہ داریاں تخفیص یونیورسٹی میں لیے جانے والے پریکٹیکلز میں اب جامعے کے ٹیچرز نگرانی نہیں کریں گے امتحانات کو شفاف بنانے کے لیے تمام پروفیشنل پریکٹیکل امتحانات میں انٹرنل ایکزیمنرز ختم کرنے کا فیصلہ سفارشات پیش کرنے کے لیے پروفیسر رکشندہ رحمان کی سربراہی میں کمیٹی قائم یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی سینڈیکیٹ کا چونوہ اجلاس میڈیکل کالوجز کے نساب کو جدید بنانے اخلاقی اور انسان اقدار کی تعلیم شامل کرنے کا فیصلہ جامعات کے ایکٹ میں سے پرو چانسلر کا عہدہ ختم کرنے کے اعلان پر عمل نہ ہو سکا ایک ماہ سے زائد عرصہ بھی گیا مگر تحال کوئی پیشرفت نہ ہو سکی ایکٹ میں ترمیم کے لیے تجویز کردہ کمیٹی کی منظوری وزیراعلا ہاؤس سے نہ مل سکی نئے ایکٹ کے تحت جامعات کی سینڈیکیٹ سے سیاسی نمائندوں کی تعداد کو بھی کم کرنا تھا وانٹن روڈ پر چار انچ قطر کی مین پائپلائن کی مرمت کا معاملہ محکمہ سوئی گیس کی شہر کے مخصوص علاقوں میں بڑا شٹ ڈاؤن کرنے کا تیاریاں کر لی گئی ایڈن کارٹیج، مین گولیوارڈ ڈیفینس نیو پارک، کوڑے پینڈ نیو سوپر ٹاؤن میں آٹھ نومبر کو صبح دس بجے سے نو نومبر صبح دس بجے تک گیس بند رہے گی نوٹیفکیشن جاری حکومت کی جانب سے گیس ٹیریف سے مطلق فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا پنجاب میں پہلے ہی سو ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکی ہیں وزیراعظم ای سی سی کے فیصلے پر منوان عمل کرائیں ہمیں اٹھائیس فیصد خدرتی گیس دی جاتی تھی قائم مقام چیمن آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز سیسیشن علی احسان اور دیگر عوضے داران کی پریس کانفرنس پانی نہیں آتا آتا ہے تو گندہ آتا ہے علاقے میں گٹر بھی اُبل رہے ہیں واسا کملہ شکایات پر کان نہیں دھرتا شہیو نے وائس چینمن واسا شیخ امتیاز کی مصری شاہ سب ڈیویشن میں کھلی کے چہری میں شکایات کے امبار لگا دیئے وائس چینمن واسا شیخ امتیاز کی سائلین کو مسائل فوری طور پر حل کرانے کی یقین دہان انٹر سکول اور کالوجز گیمز کا انقاد انٹر پروینشل گیمز کی آرڈٹ ریپورٹ جمع نہ کرانے پر پنجاب سپورٹس بورٹ کا پنجاب سٹیڈیوم دینے سے انکار انٹر سکول اور کالوجز گیمز سولہ سے بیس نووبر تک ہونی ہے ذراعہ کے مطابق سپورٹس بورٹ نے پنجاب علمپک سے سابق حساب مانگا آرڈٹ ریپورٹ جمع کرانے پر سٹیڈیوم دے دیا جائے گا تیانجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے نئے داخل ہونے والے طلبہ کے عزاس میں تقریب سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کی بطور ممانے خصوصی شرکت فیکالٹی ممبران اور طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت استاد کے احترام کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا میاں اسلام اقبال سپاہی مقبول حسین کی کہانی سن کر آپ دیدہ ہو کیا تھا چالیس سال قید میں رہنے پر بھی پاکستان مرداباد کا نعرہ نہ لگایا زبان کٹنے کے باوجود بھی اپنے لہو سے پاکستان زنداباد کی آواز اٹھائی سبائی وزیر اطلاعات فیازالحسن جوہان کا سپاہی مقبول حسین کی زندگی پر بطنی ڈرامے کی تقریب سے خطاب کہتے ہیں جس فوج میں سپاہی مقبول جیسے ہیرو ہوں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا صدر بادامی باغ لوہا مارکٹ شیخ حیدر حسین کی صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بڑھ کے عزاز میں تقریب عبدالرزاق ببر، مالک طیب محمود، میا یونس، اختر خان نیازی اور دیگر کی شرکت مجاہد مقصود بڑھ نے حکومت سے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ایوان نور بانکٹ ہال جوہر ٹاؤن میں ریل اسٹیٹ ڈیلرز اسوسییشن کی تقریب حلف برداری فیصل ٹاؤن، لنک روڈ مارڈل ٹاؤن، ایکسٹینشن کے عودہ داروں نے حلف اٹھایا صدر پاکستان، فیڈریشن آف ریٹیلرز، میجر اٹائیڈ، رفیق قصرت، نائب صدر، پنجاب فیڈریشن آف ریٹیلرز، چوہدری شفقت بندیشاہ، طاہر مسعود، احسان چوہدری اور دیگر کی شرکت اور پاکستان کی ثقافت کے سب رنگ، ڈاچی فیسٹیول کے سنگ، تیسرے اور آخری روز رونق اروج پر پہنچ گئی کسی نے جلری خریدی تو کسی نے رنگ برنگ ملبوسات، دستگاری کی اشیاء کے سٹالز پر بھی رش